السلام علیکم یا رسول اللہ والعلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ آج جہاں ہم دش بنانے جا رہے ہیں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اگر گھر میں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور مہمان آگئے ہیں تو امرجنسی آپ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو کباب وغیرہ پڑے ہوتے ہیں ہم وہی سرپ کر دیتے ہیں تو یہ گھر میں ہونے بنانے بہت ضروری ہیں تو آئیں ہم ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں نہیں کیسے بناتے ہیں دو کلو دال ہی ہمارے باس دو کلو چکن تو یہ کسی کوئل ایک کلو دال ہے دو کلو چکن ہاں ہی لیکن تو سی دے دو کلو دال چھے دو کلو چکن ہی ہوا آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ گرم سالے سارے سارے گرم سالے جو ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دنیا دھنیا یہ ہری مرچیں کتنی ہیں ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً 20 ہمارے پاس آری مرچے ہیں ادرک کا یہ بڑا سا پیس ہے ایک پورا ہمارے پاس ہول لسن ہے دادر لال مرچ ہے اور کیا ہے جی باجی یہ سکہ دنیا پیس آیا ہے لال مرچ ہے نمک ہے اور کالی مرچ ہے ویسے بھی ہم پیس کے لائے یہ کالی مرچ ہے تو پھر اس کو اب بنانا شروع کریں بنانا چلے جی ٹھیک ہے سن کو اور ادرک کو ہم پیس لیں گے اور ہمارے پاس جو ہری مرچے تھی ان کو بھی ہم پیس لیں گے یہ ہے لیسن یہ اس کے اندر ڈالیں گے چلیں جی ڈالیں باجی باقی کے مسالے یہ کالی مرچے کتنے چمچ دو چمچ دو چمچ جی کالی مرچے پیسی بھی ہم نے وہ ڈال دی ہیں یہ سکھا دھنیا سکھا دھنیا کتنا ایک دو تین چلے باقی کریں دی تین ہم نے چمچ جو ہیں سکھے دھنیا کے ڈال دی ہیں باجی سکھا دھنیا کواب سے نہیں پناہن لگے ایک اب دو اور تین چمچ نمک کے ہم نے دھنیا میں ڈالنے ہیں اللہ خوب بھائی چلو جب اس میں ڈال میں بھی جانا ہے اب دادر لال مرچ ایک دو دو تی سپون لال مرچ ایک دو اور باجی بس کارگے دو جی اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے کتنے گلاس پانی دو گلاس پانی دل کو کباب بنانے سے پہلے ہم تقریباً دو گھنٹے پہلے آپ اس کو بھی گولیں دل بھی جو تھی وہ ہماری ہو گئی ہے بوائل دوسری طرف جو ہمارا چکن ہے وہ بھی بوائل ہو گیا اس کے اندر کوئی بھی آئل چوائل نہیں ہے یہ چکن کا جو اپنا مسالہ یہ ہے یہ اب ہم دال کے اندر ڈالیں گے مکس کریں گے ایک منٹ پکائیں گے اور اس کے بعد جو ہے چکن کی جو ہڈیاں ہیں ان کو ہم نکال لیں گے الگ کر لیں گے بوٹیاں دال بھی ہماری ہو گئی ہے نمک اور میرچ آپ نے اپنے اکارڈن چکنی ہے اب یہ جو گرم مسالہ یہ دو ٹیبل سپون ہے یہ دو کے جی کے اندر یہ ہی جائے گا اب اس کو ہم کباب بنانا شروع کرتے ہیں لیں جی یہ ہمارا مکس ہو گیا اچھے سے اس کو پیس لیا نمک مرچ ہم نے اپنے اندازے کے مطابق چک لیا اب ہمارے پاس دھنیا دھنیا ڈالیں گے میں نے تقریبا نیک اٹھی جو ہے یہ دھنیا کو باریک باریک ہم نے کاٹ لیا اس کو اب مکس کریں گے اور بنائیں گے کباب انڈے میں اس کے اندر شامل نہیں کروں گی کیونکہ ہم انڈا لگا کے ہی فرائے کرتے ہیں لیں جی کباب ہمارے ہو گئے ہیں تیار اب ایسے آپ لفافے لیلیں ان کی ایسے لیئر لگا کے ہم رکھ لیں گے اب اس کو ٹرائے کرتے ہیں سپی کے اندر تقریبا ہم نے دو کے جی ڈال ہے اور دو کے جی ہم نے چکن یوز کیا ہے آپ کو اگر گوشت اتنا نہیں پسند تو آپ اس میں گوشت اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں آپ گوشت کی جگہ کوئی اور چیز کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر ایک کے جی ڈال کا بنا رہے ہیں تو آپ اس میں ہاف کے جی چکن یا ہاف کے جی کیمہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے دال کو جب بھی بنانا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو نمک ڈال کے ہی بوائل کرنا ہے چینل کو کریں لائک شیئر سبسکرائب یہ اپنی سامنی کے ساتھ آپ کباب انجوائے کریں ناشتے میں ایوننگ میں چائے کے ساتھ مہمان آئے تب دعاوں میں ہمیں بہت زیادہ رکھیں یاد